اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دہ کرناز شو میں ہوں کرناز شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا آج ٹاپک ہے میرے پاس یاسر شاہ کے حوالے سے ایڈرنیشنل کرکٹر لیکسپینر ٹیسٹ کرکٹ انہوں نے کھیلا ہے چار سے چھے ماچز ہیں جس میں انہوں نے بہترین پرفارم کیا ہے لیکن اس وقت جو ان کے بارے میں قبر آ رہی ہے جو ان پر الزامات لگ رہے ہیں وہ ان کا کریئر جو کہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اس پر بہت بڑا سوالیاں نشان لگا سکتا ہے ان کے کریئر کو بلکل تباہ و برباد کر سکتا ہے ان کی عزت کو بلکل ملیہ میٹ کر سکتا ہے جو الزامات اس وقت یاسر شاہ کے اوپر لگے ہیں جتنے سنگین الزامات یاسر شاہ کے اوپر لگے ہیں الزامات میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے یہ ثابت ہونا ابھی باقی ہے لیکن جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے یاسر شاہ کے اوپر اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی ایف آئی آر کیا ہے آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ بہت زیادہ سنگین الزامات یاسر شاہ کے اوپر لگائے گئے ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب بھی پاکستان قوکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے بہترین پرفارم کرتی ہے تو اس طرح کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جب ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو دل کو بڑا دھچکا بھی لگتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اگر جو الزامات یاسر شاہ کے اوپر لگے ہیں اگر ان الزامات میں سچائی ہے تو یقیناً 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 یہ سارے پاکستان کی پھر اپیل ہوگی سارے پاکستان کا پڑزور مطالبہ ہوگا کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنے چاہیے لیکن فیلحال یہ الزامات ہیں اب جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے وہ ایف آئی آر میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایف آئی آر میں جی لکھا ہوا ہے بخدمہ جناب ایسے چوتھانہ شاہلی ماہ اسلام آباد گزارش ہے کہ ایف ٹین کی رہائشی ہوں یکون جون دوہزار اکیس کو یاسر شاہ کرکٹر جو کہ کافی عرصے سے میرا جاننے والا ہے ان کی دعوت پر اپنی بھانجی فرا کے ساتھ لاہور گئی میری بھانجی کی اس وقت عمر چودہ سال ہے اور وہ میٹرک کی سٹوڈنٹ ہے دو تین ماہ گزرے تو فرا بہت ڈسٹرب اور بیمار رہنے لگی میرے بار بار پوچھنے پر بتایا کہ یاسر شاہ کے گھر اس کے دوست فرہان نامی شخص نے اس سے موبائل نمبر لیا اور کچھ دنوں بعد فون پر اس سے دوستی کا دعویٰ کرنے لگا یاسر شاہ سے بھی ووٹس ایپ پر بات کرواتا تھا دونوں نے مجھے بھیلا پسلا کر شیشے میں اتارا فرا نے مزید بتایا کہ چودہ اگست کو جب اٹیوشن سے آ رہی تھی تو راستے سے فرہان نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور ایف الیون سغرہ ٹاور کے فلیٹ نمبر چار سو نو میں لے گیا وہاں اس نے دس درازی شروع کر دی مزاہمت پر فرہان نے زبردستی گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی دھمکی دی کہ اگر کسی سے بھی اس ویڈیو کا ذکر کیا تو اس واقعے کا ذکر کیا تو ویڈیو بھی وائرل کر دوں گا اور جان سے بھی مار دوں گا اور اس دوران اس نے یاسر شاہ سے بھی دھمکی دلوائی یاسر شاہ نے کہا کہ وہ بین الاقوامی مشہور کھلاڑی ہے شکایت کی صورت میں کسی بھی مقدمے میں پھسا دے گا فرہان نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد ایک بار پھر بلیک میل کر کے فرہان نے اسے بیرسٹا کیفے ایلیون لے گیا کیفے کے اوپر ایک فلیٹ میں لے گیا اور پھر زیادتی کی اس دوران وہ یاسر سے بات کرواتا رہا اور اس سے بھی تعلقات استوار کہا گیا اس سے بھی تعلقات استوار کروانے پر مجبور کرتا رہا جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے دس کے گیارہ ستمبر کو یاسر شاہ کو واتس ایپ پر ساری بات بتائی وہ اس وقت ویسٹ انڈیز میں تھا اس نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ فرہ خوبصورت ہے اور مجھے کم سے لڑکیاں پسند ہیں میں اس کی فرہان سے شادی کروا دیتا ہوں ہم دونوں کا کام چلتا رہے گا میں نے اسے گالیاں دی تو اس نے مجھے سمگین دھمکیاں دی ہسا دے گا یا گھر میں گس کر جان سے مار دے گا میں نے پولس میں درخواست دینے کا کہا تو کہنے لگا جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے میں فرہ کے نام پر فلیک کروا دوں گا اور اٹھارہ سال کی عمر تک اس کے تمام اخراجات اٹھا لوں گا تم فرہان کے ساتھ اس کا نکاح کروا دو وہ فرہان کے ذریعے مجھے بھی دھمکیاں دلواتا رہا جس کی آڈیو بھی میرے پاس موجود ہے چند دن پہلے مجھے یاسر شاہ نے ایف سکس کے سیکنڈ کپ کیفے پر فرہان سے ملنے کو کہا اور کہا کہ وہ کراچی میں ہے جہاں ویسٹ انڈیز کے ناچے زور ہیں تم فرہان سے معاملات تے کرو فرہان نے وہاں بھی میرے ایک جاننے والے صحافی کے سامنے دھمکیاں دی کہ اگر کسی کو بتایا تو یاسر شاہ کا پیغام ہے یہ جان سے جاؤ گی اب یاسر شاہ مجھے بائیس دسمبر کو ملنے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اسلامباد آئے گا تم فرہ کو لے کر میرے فلیٹ پر آؤ اوف فرہ مجھے خوش کرے گی تو میں تمام معاملات تے کروں گا بس صورت دیگر جو کرنا ہے کر لو تنگ آ کر تھانے آئی ہوں اور یاسر شاہ اور فرہان کی باہمی ملی بھگت سے اپنے شیشے سینٹر پر شیشے سینٹر پر نو عمر اور معصوم بچیوں کو پھساتے ہیں یہ دونوں جنسی زیادتی کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر بلیک میل کر کے مزید لڑکیاں پھسانے کا گندہ کام کرتے ہیں مجھے اور میری بھانجی اور گھر والوں کو دونوں ملزمان سے جان کا خطرہ ہے ان دونوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی کی جائے قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے کاروائی کی جائے میری بھانجی فرہ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی ہے کہ میڈیا کے سامنے ساری بات کر کے میں خود خوشی کرلوں گی برائے مہربانی ہمیں قانونی تحفظ کے ساتھ اور آخر میں جو عدنان حسین اے ایس آئی ہیں تھانا شاہ اس شالی مہار اسلام آباد کے ان کے دستخط بھی اس ایف آئی آر میں موجود ہیں تو یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں جو بات کی گئی ہے جو ایف آئی آر اس وقت میرے سامنے موجود ہے یہ تو بہت ہوریبل ہے یہ بہت خطرناک ہے اگر واقعی ان الزامات میں صداقت ہے اگر واقعی جو فرہ جس بچی کا تذکرہ ہو رہا ہے چودہ سال کی اس کی خالہ جنہوں نے یہ پوری ایف آئی آر درس کروائی ہے اگر ان کے پاس آوڈیو بھی موجود ہے جس میں دھمکیاں دی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے تمام الزامات اگر درست ہیں تو یاسر شاہ کے خلاف زبردست کاروائی یقیناً ہونی چاہیے اور نہ صرف یاسر شاہ فرہان کیونکہ انہوں نے جو کچھ یاسر شاہ دریکٹ اس کے اندر انوال اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے ایف آئی آر دیکھئے کہ فرہان جو زیادی کرتا رہا وہ فرہان کی طرف سے کی گئی لیکن مسلسل باتچیت یاسر کے ذریعے ہوتی رہی یاسر ان کو دھمکیاں مسلسل دیتا رہا یاسر شاہ یاسر شاہ ان سے معاملات تہہ کرنے کی بات کرتا رہا اس ایف آئی آر کے مطابق ان الزامات کے مطابق لیٹس سی کیا حقیقت نکلتی ہے کیا فسانہ نکلتا ہے کیونکہ آج کل ایسے بھی ہم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لڑکیاں جو اس طرح کی مشہور سیلیبرٹیز ہوتی ہیں یا مشہور لوگ ہوتے ہیں یا مشہور نہیں بھی ہوتے ہیں آم لوگوں کو بھی مردوں کو بھی اس طرح کے واقعات میں معاملات میں پھسانے کی کوشش کرتی ہیں اور بعد میں جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو واقعہ قصہ کچھ اور نکلتا ہے لیکن بہت سارے واقعات اور معاملات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر جو بااصل لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسی حرکتوں کے باوجود بھی جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پیس جاتے ہیں وہ دب جاتے ہیں وہ اپنی بات لے کر پہ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں یا ان کو سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے تو میری تو کیونکہ یہ چودہ سال کی بچی ہے ایک چودہ سال کی بچی کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوگا ہے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ دوستیاں کیسے کر لیتے ہیں کیسے بلانے پر چلے جاتے ہیں اور جب بلانے پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوتے ہیں جس پر یہ ف آئی آرز سامنے آتی ہیں بہرحال انتظار کرتے ہیں کہ مزید کیا حقائق سامنے آتے ہیں مزید کیا پتہ چلتا ہے لیکن اگر اگین میں یہ بات کہوں گی کہ اگر یہ جو سارا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ جو ف آئی آرز سامنے آئی ہے اگر اس میں صداقت ہے تو یاسر شاہ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اس کا جو قزن ہے یا اس کا دوست ہے فرہان اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ساری لڑکیوں سے اپنے ملک کی ساری بچیوں سے میری گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ کوئی مشہور شخصیت ہے کوئی گلی نکڑ پہ بیٹھنے والا آدمی ہے کوئی ٹھیلے پتھارے پہ بیٹھنے والا آدمی ہے یا کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے سی او ہے کچھ بھی ہے ہر لڑکی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے خدا رہا مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں کہ ہر کسی کے اوپر ایسے اعتماد نہ کریں دوستیوں کی آڑ میں اور آزادی کی آڑ میں اس طرح سے کہیں پر بھی اٹھ کے بیٹیوں کا کسی کے ساتھ چلے جانا اور بعد میں سر پکڑ کر رونا کہ ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنا لی گئیں ویڈیو وائرل ہونے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی آزادی دی ہوتی ہے یا ہم نے اتنا لورج دیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد معاملات اتنے آگے بڑھتے ہیں اگر یہ بچی یاسر شاہ تل پہنچی اس کے دوست تک پہنچی تو کہیں نہ کہیں اتنا لورج دیا گیا کہ وہ ان کے گھر گئی وہاں جانے کے بعد وہاں پر دوستی ہوئی وہاں دوستی ہوئی اور دوستی ہو جانے کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا جو الزام لگائے گیا ہے تو اتنا فیملی نے لورج ہی کیوں دیا اگر کوئی مشہور شخصیت ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ جا کے اس کے گھر میں جا کے گپے لگائیں گے اس کے ساتھ دوستی کریں گے اور پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاندان والے بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جس مظلوم کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو خدارہ میری تمام بیٹیوں سے بہنوں سے سب سے گزارش ہے کہ اپنی عزتوں کی محافظ آپ خود ہیں خدارہ اپنے آپ کو ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں وہ کسی کے مشہور ہونے کی بنا پر یا کسی کو گلی نکڑ پہ ہونے کی بنا پر اپنی عزت کسی کے ہاتھوں میں یوں ہی نہ دے دیں آپ کے والدین نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ اپنی عزتیں لوگوں کے ہاتھوں میں لیں اپنے آپ کو ایسے رولنے کے لیے کسی کو بھی دے دیں خدارہ اپنا تحفظ خود کریں ساری بیٹیوں سے بہنوں سے بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنا تحفظ خود کریں ونس اگین حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ یاصر شاہ پہ لگے ہوئے الزامات ان کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اگر یہ سچے ہیں تو یاصر شاہ کو اس کے قزن کو اور اس کے گروپ میں جو جو لوگ انوالف ہوں جس چیشہ سینٹر کی بات ہو رہی ہے ان تمام کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہ رہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مشہور ہے کوئی سلیبرٹی ہے سزائے بھی ہیں اس کے لئے سارے قانون بھی ہیں یاصر شاہ نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے اور اگر یاصر شاہ کی عزت کو خات میں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جن لوگوں نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے جن لوگوں نے یہ سنگین اور جھوٹے الزامات اگر یہ جھوٹے ثابت ہوتے لگائیں تو پھر ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حنیبان